مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی آل پر ان کی اولاد پر ان کی امت پر یہ ذرا لوگوں پر چھپ کرو آو یار پیچھے آج بڑا اپورٹنٹ دن ہے بھائی جان آپ تو چھپ کر جائے نا بھائی صاحب چھپ تو کر جو یار چھپ تو کرو یار آوہ دوسرے بندوں کو تو میری جانتی دوسرے بندوں کو کر رہے تھے وہ میں آپ کو بات میں بتاتا ہوں آپ قانون کے خلاف بات کر رہے ہو میں پولنگ سٹیشن کے اندر نہیں کر سکتا پریس کون یہ قانون کے خلاف ہے اب آپ کے فارق حبیب کا نام بیلٹ پیپر کے اوپر ہے آپ کو اتنا میں نہیں بتا اس کا نام بیلٹ پیپر کے اوپر ہے وہ پولنگ سٹیشن کے اندر جا سکتا ہے میں نہیں جا سکتا قانون تو سامنے دیکھیں نا دیکھیں آج بڑا ایمپورٹنٹ دن ہے سولہ اکتوبر کا آج پاکستان کے اندر ریفرنڈم ہو رہا ہے آج کے دن یہ فیصلہ ہونا ہے کہ کیا پاکستان نے اس امپورٹڈ ریجیم جس نے پاکستان کی تباہی کر دی پانچھے مہینے کے اندر کیا پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہے یا پاکستان عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے اب آج شام کے ریزلٹس دیکھیں گے ابھی میں نے چاند پولنگ سٹیشن وزٹ کیے ہیں اور جتنے بھی پولنگ سٹیشن وزٹ کیے ہیں ان پر یہی سامنے آیا ہے کہ مردوں سے زیادہ خواتین ووٹ ڈال رہی ہیں آج اور یہی ہماری ایکسپیکٹیشن بھی تھی کیونکہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ان میں زیادہ شعور آ چکا ہے آج مردوں سے زیادہ خواتین کے ووٹوں کی ریشو چل رہی ہے اسٹائی ابھی تک کی جتنی بھی پرچیاں منی ہیں ہمارے بھوٹ سے تو اوورال آہ ٹرن آؤٹ جتنی ایکسپیکٹیشن تھی اس سے تھوڑا لو ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن زمنی الیکشن کے حساب سے ٹرن آؤٹ بہت بہتر ہے جس سے بڑا واضح ہے کہ ہماری جماعت یہاں سے انشاءاللہ بڑے آرام سے جیتے گی ابھی ننکانہ صاحب میں بات ہو رہی تھی وہاں سے بھی پتا چلا کہ انشاءاللہ بہت اچھی پوزیشن ہے باقی حلقوں میں بھی جیسے جیسے ریزلٹ آئیں گے آپ کے سامنے آئیں گے لیکن جو یہاں پر بات ہے آج فیصل آباد کے اندر فیصل آباد کا یہ جو حلکہ ہے یار خموشی رکھیں بیٹے پلیز فیصل آباد کا یہ جو حلکہ ہے اس میں آج مارکہ ہے دو ان لوگوں کے درمیان ایک سٹیٹس کو اس امپورٹڈ رجیم کے بارے میں یار بات تو سن لو بھائی مجھے نہیں پتا کون ہے بچوں سو ایک تو ایک تو آپ نے آج دیکھنا ہے کہ جو امپورٹڈ رجیم ہے اس کے بہت سارے عالاکار جو ہیں وہ آج کئی جگہوں پر الیکشن میں اترے ہوئے ہیں ایک طرف اکیلہ عمران خان ہے ایک طرف یہ تمام امپورٹڈ رجیم اور اس کو تمام ہیلپ کرنے والے ایک سائٹ پہ کھڑے ہیں اکیلہ عمران خان اپنی عوام کے ساتھ اللہ کے سارے ایک سائٹ پہ کھڑا ہے آج عوام عوام اپنا ووٹ ڈال رہی ہے کیونکہ پہلے بھی ان سیٹوں پر عوام نے عمران خان کو ہی ووٹ دیا تھا لیکن عوام کے اس ووٹ کو اٹھا کر پھینک دیا گیا عوام کے اس ووٹ کو ردی کی ٹوکری میں پھینکا گیا عوام کے اس ووٹ کی عزت نہیں کی گئی آج عوام کو اس چیز کا بھی گم و غصہ ہے آج عوام دوبارہ ووٹ کاسٹ کر رہی ہے اپنے کپتان کو آج عوام دوبارہ یہ فیصلہ کرنے جا رہی ہے کہ پاکستان کے فیصلے پاکستان کے اندر ہونے آج عوام یہ دوبارہ فیصلہ کرنے جا رہی ہے کہ پاکستان کی جو عوام ہے وہ دو کی جگہ ایک روٹی کھانے کو تو شاید تیار ہو جائے ان کا میٹر کٹ جائے بجلی کے بغیر تو شاید رہنے کو تیار ہو جائے پھٹے کپڑے بہننے کو تو شاید تیار ہو جائے لیکن پاکستانی عوام کسی صورت اپنی غیرت پہ سودے بازی نہیں کرے گی کل صدر بائیڈن کا جو بیان آیا اس کے بعد جس طریقے سے ان کو سامپ سنگا جس طریقے سے بلاول زرداری نے کہا کہ وہ جو انہوں نے ہماری بزتی کی ہے وہ فارمل طریقے سے نہیں کی کسی ان ان فارمل طریقے سے بزتی کی ہے اس لیے مجھے بزتی محسوس نہیں ہوتی بلاول زرداری کا بیان یہ تھا کہ وہ کسی فارمل تقریب میں چھتر نہیں ماریا وہ ان فارمل مطلب ہے کہ بلاول صاحب نے اگر بزت شہزت کرنا ہوئے تو ان فارمل جگہ تے کرو فارمل جگہ تے نہ کرو سو یہ تو بلاول نے اس سے زیادہ جو کیوبن امبیسیڈر ہے پاکستان کے اندر اس نے پاکستان کی بہتر نمائندگی کر دی اس نے پاکستانی عوام کی بہتر نمائندگی کر دی لیکن ان لوگوں نے جس طریقے سے سردموری کا جس طریقے سے مطمئن میں بس کہہ دیتا ہوں آگے آپ لفظ خود ہی چوتھ کر لیں جس طریقے سے انہوں نے مطمئن پٹواری ہونے کا انہوں نے ثبوت دیا اور اے برح میں لگ گئے اس ٹیٹمنٹ کے بعد اللہ بھلا کرے اس قوم کو عمران خان جیسا بیٹا دیا ہوا ہے اس نے پہلے بیان دیا جب اس نے بیان دیا تو ان کو بھی تھوڑی سی حمد ہوئی اس کے پیچھے پھر بیان آنے شروع ہوئے وہ لفظی بیان جو ان کے ہیں اور سات منتیں بھی بیک ڈور پہ شروع ہو گئی تو یہ وہ تھے جو کہہ رہے تھے کہ عمران خان کے امریکہ سے تعلقات اچھے نہیں ہیں ہم نے امریکہ سے تعلقات اچھے کرنے ہیں اور اب جدوں تو لٹر پہ ہے تے ہون کہنے نے اوہ فارمل طریقے نہ لٹر نہیں ماریا انفارمل اے دا مطلب ہے اگر تو انہوں کو کاردے دروازے دے بار چپیڑ نہ مارے کاردے اندر لے جا کے چائے دا کپ لے کے نال بسکٹ شتکٹ کھلا کے پھر پچھلے کمرج لے جا کے لٹروں لٹری ہوئے تو مطلب ہے کہ وہ بستی نہیں ہے بلاوال صاحب تے سو جو یہ ہو رہا ہے یہ سب قوم کے سامنے ہیں آٹا جو پچھپن روپے کا مہنگا تھا آج وہ ایک سو پچیس روپے کا مہنگا نہیں ہے بجلی کا یونٹ سولہ روپے کا جو مہنگا تھا آج وہ چالیس روپے کا مہنگا نہیں ہے اٹھارہ سو روپے اگر کسی کا بل زیادہ تھا تو اس پر رولا تھا آج جو سات ازار روپے بل زیادہ آ رہا ہے ہر سارف کو اس پر رولا نہیں ہے پیٹرول کی قیمت ڈالر خود کہتے ہیں دو سو سے نیچے ہونا چاہیے تو جو ڈھائی سو پہ آپ بیچتے رہے ہیں اس کا مطلب آپ تو خود ہی مان گئے کہ آپ زیادتی کرتے رہے ہیں ہم تو کہتے ہیں ڈالر ایک سو چھتر پہ ہونا چاہیے جہاں ہم چھوڑ کے گئے تھے تو آپ نے جو کچھ اس ملک کے ساتھ کسان کے ساتھ آپ نے منفیکچرنگ کے ساتھ یہاں پاور لومز کے ساتھ سب کچھ کر دیا اس کا حساب عوام پولنگ سٹیشنز کے اندر لے رہی ہے اگر دھاندلی نہ کی جو کہ میں ایک بات واضح کر دوں کہ انفارچنیٹلی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سسٹیمیٹک طریقے سے یہاں پر ایک پری پول دھاندلی کرنے کی کوشش کی ہے جس کا سوال پوچھنا چاہیے اور انہیں جواب دینا چاہیے اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے ہمارے ووٹرز کے گھرانے نمبر چینج کیے انہوں نے ہمارے ووٹرز کے پولنگ سٹیشن نمبر چینج کیے انہوں نے ہمارے ووٹرز کو ہلکوں سے بھی باہر نکال دیا تو یہ واردہ ڈالی گئی ہے لیکن اس کے باوجود ہمیں امید ہے کہ عوام نے اتنا ووٹ ڈالنا ہے کہ آج اس امپورٹڈ رجیم کا جو آخری ایک یہ چھپنے کی کوشش کر رہے تھے اس سے بھی ان کا نکاب اتر جائے گا اور انہیں اب عوام کو جواب دینا پڑے گا انشاءاللہ ملکے اتنا واردہ ڈالنا ہے کہ اتنا واردہ ڈالنا ہے اتنا واردہ رجیم کا جانب رجیم کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایڈ کر لیں کہ ایک خوٹے جاری ہوئی ہے جس میں بڑی ٹی آئی کا ایک بندہ ہے جو لوگوں کو بیسے دے کے بورڈ کر رہا ہے دو باتیں دیکھئے جی پہلی بات تو آپ نے کی رانہ سناؤلہ صاحب کے وہ ضابطہ اخلاق کی دجیاں اڑا رہے ہیں یہ ضابطہ اخلاق تو چھوٹی جی گال ہے انہوں نے تو عدالتوں کی دجیاں اڑا دی ہیں ان کے ورنٹ جاری ہوئے اور آئی جی نے کہہ دیا اسلامباد پولیس نے کہا کہ ہم تعمیل نہیں کریں گے ہم اس کو امپلیمنٹ نہیں کریں گے وہ دندناتے بھرتے رہے اسلامباد کے اندر ان کو کسی نے پکڑا نہیں اور دوسری طرف ہماری پارٹی کا کوئی شخص کسی جرم میں مطلوب نہ ہو اس کو پکڑ لیا جاتا ہے تو اس لیے یہ ضابطہ اخلاق کی دجیاں تو پوری نونلک اڑا رہی ہے اس پہ آپ نے کیا گلہ کرنا بس یہ لیولنگ فیلڈ تو نہیں ہے لیکن ہم کھیل رہے ہیں کیونکہ ہم نے مقابلہ کرنا ہے باکستان کی عوام کو پتہ ہے کہ ناانصافی ہو رہی ہے اس کے باوجود ہم نے مقابلہ کرنا ہے تو رانہ سناؤلہ نے جو ضابطہ اخلاق کی دجیاں اڑائی ہیں اس پر مجھے کوئی امید نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن کو کاروائی کرے گا کیونکہ الیکشن کمیشن جانبدار ہے جب عدالتوں کے ورنٹس کی دجیاں اڑانے پر ان پر کوئی کاروائی نہیں ہوئی تو ضابطہ اخلاق پر کی دوسری آپ نے کہا بڑا آسان کام ہے پی ٹی آئی کا جھنڈا گلے میں ڈالیں دس ازار روپے آپ بانٹیں ویڈیو بنائیں اور کہیں میں پی ٹی آئی کا بندہ ہوں اس طرح اندھے چول پی ٹی آئی دے نہیں ہو سکتے ہم پیسے دے کے بوٹیں نہیں خریدتے نہ ہی ہمارا کام ہے یہ جن کا دھندہ ہے یہ انہی کو یاد رکھیں اور انہوں نے صرف یہ جو ہے نا جس طرح مہر صاحب دے کو لحسول ہے گا نا اس طرح کی تو انہوں نے پھڑ لیا ہے تو پھڑ کے اپنے گلچ پا لیا ہے اور پا کے انہوں نے کم بخوا دیتا ہے کپتان ایلانگ مارچ صاحب دے سوپر بھی ہے اچھا سر کوئی سوال اور لیلے نا ایک سکتا ہے کپتان ایلانگ مارچ کا اعلان کرنا تھا وہ کب کریں گے آج کا الیکشن کا نظر دیکھ کے کریں گے دیکھیں وہ کپتان کی سٹریٹیجی ہے وہ خود سامنے لائیں گے ابھی انہوں نے وہ کسی اور سے شیئر نہیں کر رکھی وہ صرف ان کو پتا ہے کہ انہوں نے کب اعلان کرنا ہے جب وہ اعلان کریں گے تو پوری جماعت پوری قوم ان کے پیچھے کھڑی ہوگی اور ان کا جو منجی بسترہ ہے وہ وہاں سے بھی گول ہوگا عوام سے پہلے ہی گول ہو چکے ہیں آپ سب کا بہت شکریہ شکریہ